میں نے سب سے پہلے ڈاکٹر ساکیب کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر ساکیب کے سب سے زیادہ روابط کس کے ساتھ ہیں ڈاکٹر ساکیب نے چوکے اپنی زندگی اپنے ملک کے لیے وقف کر رکھی تھی اس لیے وہ ہر وقت اسپیشل لیبارٹری میں ہی رہتا ہے اور شب و روز ملک کے مفادات کے لیے کام کرتا رہتا ہے اس کے بارے میں یہی پتایا جا رہا تھا کہ اسے لیبارٹری سے نکلتے اور لوگوں سے ملتے جلتے بہت کم دیکھا گیا ہے زیادہ سے زیادہ وہ پرائم منسٹر یا صدر مملکت یا پھر اہم سائنسی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے لیبارٹری سے باہر آتا ہے ورنہ اس نے اپنی ریاحش کا اسپیشل لیبارٹری میں بنا رکھی تھی ڈاکٹر ساکیب کے عزید رشتہ داروں سے راوید بہت کم تھے اس کی بیوی عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی اس کی ایک بیٹی جو شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ویسٹر کارمند میں رہتی ہے اس سے ملنے کبھی کبھار پاکشیہ آ جاتی تھی چونکہ ڈاکٹر ساکیب اپنے سائنسے بھی موتاد رہنے والا انسان تھا اس لیو اپنی بیٹی کو بھی اسپیشل لیبارٹری میں نہیں لے جاتا تھا اس کی بیٹی نیلو فر جب بھی اپنے باپ سے ملنے آتی تو وہ ہوتل میں کیایش اتیار کرتی اور اپنے آنے کی اطلاع ڈاکٹر ساکیب کو دے دیتی تب ڈاکٹر ساکیب اس نے ملنے کے لیے اسپیشل سیکیورٹی کے ساتھ اس ہوتل میں جاتا اور اپنی بیٹی سے مل کر واپس لیبارٹری میں آ جاتا ہے مجھے جب ڈاکٹر ساکیب کی بیٹی نیلو فر کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی تو میں نے اپنے اسپیشل گروپ کو فوری طور پر ویسٹر کارمن روانہ کر دیا میرے گروپ نے ڈاکٹر ساکیب کی بیٹی کو اگوا کر لیا اور پھر میں ویسٹر کارمن روانہ ہو گئی میں نے ویسٹر کارمن پہنچ کر نیلو فر سے جبرن اس کے اور اس کے والی ڈاکٹر ساکیب کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر میں وہی سے نیلو فر کے میک اپ میں پاکشیا واپس پہنچ گئی میں نے ہوتل خیابان میں نیلو فر کے نام سے کمرہ بک کر آیا اور پھر ڈاکٹر ساکیب کو اسپیشل لیبارٹری میں فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے دی میری گیر متوقع آمد پر ڈاکٹر ساکیب حیران تو بہت ہوا لیکن میں نے ڈاکٹر ساکیب کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ والٹوپ پر جا رہی ہوں اس لیے میں خاص طور پر ان سے ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں چونکہ تھا بھی ایسا ہی اس لیے ڈاکٹر ساکیب کو میری بات پر یقین آ گیا اور انہوں نے مجھ سے اگلے دن ملنے کا وعدہ کر لیا اگلے روز ڈاکٹر ساکیب مجھ سے ملنے ہوتل خیابان آ گئے میں نے چونکہ نیلو فر کا مکمل میک اپ کر رکا تھا اور میں نے اس کیچن ادائی بھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنا لی تھی اس لیے ڈاکٹر ساکیب کو مجھ پر شک نہ ہو سکا اسے میری آواز پر شک ضرور ہوا تھا لیکن میں نے اسے زیادہ شک کرنے کا موقع نہیں دیا اور میں نے اسے نیٹل تھروگن سے نیٹل مار کر بےہوش کر دیا اور پھر میں نے برک رفتاری سے کام کرتے ہوئے اس کے سر میں سی آر انجٹ کیا اور خاموچی سے اس کمرے کے ملہکہ کمرے میں آ گئی جو میرے دوسرے نام سے بک تھا میں نے اپنے کمرے میں آ کر اپنا نیلو فر والا میک اپ ختم کیا اور اس کی جگہ ایک اور میک اپ کر لیا میرا چونکہ اس وقت تک اس ہوتل میں رہنا ضروری تھا جب تک ڈاکٹر ساکیب کو ہوش نہ آ جاتا کیونکہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی میں اس کے سر میں موجود سی آر کو آن کر سکتی تھی اس ہوتل میں البٹ جو میرے ماوین کے طور پر ویٹر بنا ہوا تھا وہ مجھ تک پل پل کی خبر پہنچاتا رہا پھر اس نے جیسے ہی مجھے اطلاع دی کہ ڈاکٹر ساکیب کو ہوش آ گیا ہے اور وہ بے ہوش ہونے اور اپنی بیٹی کے گائب ہونے پر واپلہ مچا رہا ہے تو میں نے سی آر آن کر دیا جسے ڈاکٹر ساکیب اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گیا ڈاکٹر ساکیب کے اس طرح اچانک بے ہوش ہونے پر ہوتل میں جیسے زلزلزہ آ گیا تھا بہرخال ڈاکٹر ساکیب کو وہاں سے فوری طور پر لے جانے کا بندوبست کیا گیا اور جب ڈاکٹر ساکیب کو خصوصی طور پر ایک سپیچل ایمبولیس میں لے جائے گیا تو مجھے اتمنان ہو گیا اب ڈاکٹر ساکیب جہاں بھی ہو اس کے سر میں موجود چونکہ سی آر پوری طرح سے ورک کر رہا ہے اس لئے اسے کسی بھی طرح ہوش میں لائے ہی نہیں جا سکتا اور ہم یہاں بیٹھے آسانی سے ڈاکٹر ساکیب کی mind memory catch کر لیں گے اور ڈاکٹر ساکیب کا دماغ پوری طرح سے صاف ہو جائے گا مجھے تمہاری call کا انتظار تھا اور جیسے ہی البرٹ نے مجھے اقتلال دی میں سامان سمیٹ کر یہاں پہنچ گئی کلاسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا well done کلاسٹر تم نے واقعی تبلیل مگر بہترین حقبت عملی کا مظاہرہ کر کے ڈاکٹر ساکیب جیسے خب تھی اور شاکیل مزاج انسان کو اسپیشل لیبارٹری سے باہر لانے کا پلان بنایا تھا اور نہ اس جیسے آدم بیزار انسان کو لیبارٹری سے باہر لانا ناممکن تھا لیکن تم نے اس ناممکن کو بھی ممکن کر دکھایا ہے well done well done جیک نے کلاسٹر کی دل کھول کر تاریف کرتے ہوئے کہا تو کلاسٹر کا چہرہ فرد مسرد سے کھل اٹھا میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے تم بتاؤ مائن میں میری کیچر مشین تیار ہے یا نہیں کلاسٹر نے مسرد پر لیچ میں کہا ایم سی پر ہی کام ہو رہا ہے بس زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں مشین پوری طرح سے ورکنگ پوزیشن میں آ جائے گی اور پھر اس مشین میں ڈاکٹر ساکیب کی مائن میں میری پوری طرح ٹرانسپر ہو جائے گی اور ڈاکٹر ساکیب کا مائن مکمل طور پر بلیک ہو جائے گا ڈاکٹر ساکیب کی مائن میں میری پوری طرح ایم سی کمپیٹرائز مشین میں ہوگی جس سے ہم اس کے ذہن میں موجود تمام فارمولوں کی تفصیل حاصل کر لیں گے اور ڈاکٹر ساکیب کا مائن ہماری لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہوگا جس سے ہم اپنے مطلب کے تمام راست حاصل کر سکتے ہیں جیک نے کہا یہ سب تو میں جانتی ہوں لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کلوسٹر نے مو بناتے ہوئے کہا کونسی بات جیک نے چونکر پوچھا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر ساکیب ان دنوں ایک اہم اور انقلابی اجاد میں مصروف ہے وہ ایک آئی بی نامی ایسے فارمولے پر کام کر رہا ہے جس سے وہ دفاع کی دنیا میں انقلاب لاسکتا ہے اس اجاد کو اس نے آئرن بلوک کا نام دیا ہے جسے کوڈ میں آئی بی کہا جاتا ہے آئی بی ایسی ریس کا مجموعہ ہے جسے ڈاکٹر ساکیب پاکشیہ میں ایک بلوک کی صورت میں پہلانا چاہتا ہے اس ریس کی موجودکی میں دنیا کے کسی بھی حصے سے چلایا گیا میزائل ریبیک ہو سکتا ہے جس سے پاکشیہ کا دفاعی نظام مضبوط تلین بن جائے گا اور پاکشیہ پر میزائل فائر کرنے کا کوئی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکے گا کیونکہ جس ملک سے اس میزائل کو فائر کیا جاتا آئی بی ریس کی ضد میں آ کر وہ میزائل واپس اسی ملک میں جا گرتا ہماری اطلاع کے مطابق ڈاکٹر ساکیب ان ریس پر برسوں سے کام کر رہا ہے اور وہ ان ریس کا جال پہلانے میں مصروف ہے یہ فارمولا انتہائی پیچیدہ اور انتہائی اہمیت کا حمل ہے اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر ساکیب جو اس فارمولے پر کام کر رہا ہے اس فارمولے کو مکمل طور پر اپنے ذہن میں کیسے رکھ سکتا ہے اس فارمولے پر اس نے یقینا فائل ورک کیا ہوگا اور وہ اسی فائل ورک پر ہی عمل کرتا ہوگا ہمارا مشن چونکہ آئی بی فارمولے کا حصول ہے تو ہمیں صرف اور صرف اس فارمولے کے حصول پر کام کرنا چاہیے ڈاکٹر ساکیب کے دفاع کی میموری کو حاصل کر کے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے تمہارا کیا خیال ہے ڈاکٹر ساکیب کے ذہن میں وہ تمام فارمولا ہوگا اور ایم سی مشن اس مکمل فارمولے کو اس کے ذہن سے نکال لے گی اگر اس کے ذہن میں مکمل فارمولا نہ ہوا تو کلاوستر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تمہاری بات اپنی جگہ بلکل درست ہے کلاوستر واقعی بڑے سے بڑا سائز دار کسی فارمولے کو مکمل طور پر اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتا اس کے لیے وہ بقائدہ اس کا فائل ورک کرتا ہے اور پھر اس فائل ورک پر عمل کرتے ہوئے وہ اس فارمولے کو آگے بڑھاتا ہے مگر تم شاید بھوڑ رہی ہو کہ آئے بھی صرف اور صرف ڈاکٹر ساکیب کی ہی ایجاد ہے اس فارمولے پر نکتے اول سے آخر تک اس نے ہی کام کیا ہے اس کام میں اسے برسوں لگے ہوں گے وہ یقین فائل ورک کے تحت اس فارمولے کو آگے بڑھاتا رہا ہوگا مگر حقیقت میں اس کے ذہن میں مکمل فارمولا موجود ہوگا کچھ اس کے شعور میں اور کچھ لا شعور میں شعور میں رہ کر اسے فائل ورک کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی جہاں اسے ضرورت محسوس ہوتی ہوگی تب ہی وہ فائل ورک کرتا ہوگا ہماری مائنڈ کیچر مشین میں یہ خوبی بدرجہ اتب موجود ہے کہ وہ شعور اور لا شعور کا مکمل طور پر کیچ کر سکتی ہے اس مشین پر کام کر کے میں ڈاکٹر ساکیب کے شعور اور لا شعور میں موجود آئی بھی فارمولے کو آسانی سے نکال لوں گا اگر با فرض محال اس فارمولے پر کوئی کام ہونا باقی بھی ہوگا تو میں اس مشین کو اس انداز میں استعمال کروں گا کہ وہ باقی ماندہ فارمولے کو بھی آسانی سے مکمل کر لے کی جیک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ میرا تو یہی خیال تھا کہ ہمیں کسی طرح ڈاکٹر ساکیب سے ڈائریک اس کے تحریری فارمولے کو حاصل کرنا چاہیے جاہے اس کے لیے ہمیں اسپیشل لیبارٹری پر ریڈی یوں نہ کرنا پڑتا کلاوستر نے کہا جب سیدھی انگلیوں سے گھی نکل رہا ہے تو انگلیاں ٹیڈی کرنے کی کیا ضرورت ہے جیک نے کہا تو کلاوستر بیک تیار ہنس پڑی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جیک ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کلاوستر نے کسی خیال کے تحت چونک کر پوچھا وہ کیا جیک نے پوچھا ڈاکٹر ساکیب اپنا فارمولا مکمل کر چکا ہے اور وہ ایسی مشینری بنانے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے جسے وہ پاکیشیا میں آئی بی کے ریز پھیلا کر پاکیشیا کو دفاع لحاظ سے مضبوط کر سکتا ہے ہم اگر ڈاکٹر ساکیب کا فارمولا حاصل کر لیں گے تو اس سے پاکیشیا کو کیا نقصر پہنچے گا اس کا دفاع تو باہر ہاتھ مضبوط ہی ہوگا ڈاکٹر ساکیب کی بنائی ہوئی مشین کو پاکیشیا کا کوئی اور سائنس دان بھی تو استعمال میں لاسکتا ہے کلاؤسٹا نے کہا ہمارا مشین اس فارمولا کے ساتھ ساتھ اس اسپیشل مشین کو تباہ کرنے کا بھی ہے کلاؤسٹا فارمولا حاصل کرنے کے بعد ہم اس مشین کو بھی تباہ کریں گے جیک نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن کیسے وہ مشین اسپیشل لیبارٹریم ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس لیبارٹریم میں ایک مکھی بھی ان لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر نہیں گزر سکتی کلاؤسٹا نے کہا اگر ڈاکٹر ساکیب اس مشین کو خود جا کر تباہ کر دے تو جیک نے بددستور مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر کلاؤسٹا بیک تیر چونک پڑی ڈاکٹر ساکیب او مگر کیسے اس کا ذہن تو مکمل طور پر کھالی ہو جائے گا ایم سی مشین جب اس کے ذہن سے اس کی تمام ایمری حاصل کر لے گی تو ڈاکٹر ساکیب کا ذہن کسی سلیٹ کی طرح صاف ہو جائے گا یہاں تک کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ خود کو بھی نہیں پچان سکے گا پھر وہ بھلا اس مشین کو اسپیشل لیبورٹری میں جا کر کیسے تباہ کر سکتا ہے کلاؤسٹا نے حیران ہوتے ہوئے کہا تم بلیک جیک کی صلاحیتوں سے واقع نہیں ہو کلاؤسٹا تمہیں صرف مائنڈ کیچر مشین کے بارے میں معلوم ہے میں بلیک جیک ایک ایسا سائنسدان ہوں اور اس انسان کا ذہن بلینگ کر سکتا ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے میں اس انسان کے ذہن کو اپنے حکم کے تعمل کے لیے اسے اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا جیک نے کہا اوہ تمہارا مطلب ہے کہ کلاؤسٹا نے چونکر کہا ہاں میرے پاس ایسی مشین بھی ہے جس سے میں کسی بھی انسان کے خالی ذہن کو اپنی ہدایت کے مطابق اپنے حکم پر چلانے پر مجبور کر سکتا ہوں تم اس مشین کو مائن کنٹرولر مشین بھی کہہ سکتی ہو جیک نے فاکران لیچے میں کہا گوڈ شو ریالی جیک تم آلہ درجہ کے صلاحیتوں کے مالک ہو ایکریمیا میں تمہارے نام کی شہرت یوں ہی نہیں ہے تم ذہن ایجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے سائجدان ہوگے یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا تم اپنی ان مشینوں کے ذریعے واقعی پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر ناچنے پر مجبور کر سکتے ہو کلاوستہ نے جیک کی طرف دیکھتے ہوئے مسارت پر لیچے میں کہا ابھی تم بلیک جیک کی صلاحیتوں سے پوری طرح سے واقعی نہیں ہو کلاوستہ میرے ساتھ رہو گی تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ بلیک جیک واقعی ماسٹر مائنڈ ہے جس کا مقابلہ کرنا اس دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے بلیک جیک نے فاکرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا پارہات مجھے خوشی ہے کہ مجھے تم جیسے ذہین ایجنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے میں کوشش کروں گی کہ چیپ مجھے اور میری اسپیشل ایجنسی کو تمہاری اورگنائزیشن میں شامل کر دے میں اور تم مل کر اس پوری دنیا میں انقلاب برپر کر دیں گے کیا تم مجھے اپنے ساتھ رکھنے اور اپنے ساتھ کام کرنے کی اجازت دوکے کلاوستہ نے سوال کیا نصروں سے جیک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر کلاوستہ جیسی حسین پارٹنر مجھے مل جائے تو اسے میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں تمہاری صلاحیتیں کسی بھی طرح میرے صلاحیتوں سے کم نہیں ہیں میں نے اگر ایکریمیو میں اپنا نام پیدا کیا ہے تو تم بھی اسرائیل کی ناک سمجھی جاتی ہو وانا تم جیسی پنظاہر سیدھی سادھی نظر آنے والی لڑکی اسرائیل کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کی سربراہ ہو یہ کیسے ممکن ہے بلیک جیک نے کہا گوڈ پھر آج کے بعد بلیک جیک اور کلاوستہ ایک ساتھ کام کریں گے بلیک جیک کا ہر مشن کلاوستہ کا اور کلاوستہ کا ہر مشن بلیک جیک کا ہوکا کلاوستہ نے مسکراتے ہوئے کہا ڈن بلیک جیک نے اٹھ کر کلاوستہ کی طرف ہاتھ پڑاتے ہوئے کہا تو کلاوستہ نے بھی اٹھ کر اس سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا آؤ اب اس مشر کو مکمل کرے پھر ہمیں یہاں سے واپس بھی جانا ہے اپنے نئی دوستی اور اپنے نئے سفر کا آگاس کرنے بلیک جیک نے کہا ٹھیک ہے ہماری یہ دوستی بہت مضبوط اور زندگی بھرکت ساتھ دینے کے لیے ہوگی کلاوستہ نے بھی چوابن مسرد بھر لیچے میں کہا اور پھر وہ دونوں شیچے کے کیبن سے نکل کر ہال میں آ گئے جہاں مشینوں پر سفید ایپرون اور نکاب پہنے چھے اپرات کام کر رہے تھے بلیک جیک نے ان سے مشینوں کی ریپورٹ مانگی کیبن سے نکلتے وقت اس نے چہرے پر سیا نکاب چڑھا لیا تھا وہ چند لمحے خود تمام مشینیں کو چیک کرتا رہا پھر وہ مطمئن ہو کر کلاوستہ کی پاس آ گیا کیبن میں چلو بلیک جیک نے کہا تو کلاوستہ نے ازباد میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں واپس کیبن میں آ گئے بلیک جیک اپنی کرسی پر اور کلاوستہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی بلیک جیک نے میس کی دراز کھولی اس دراز میں ایک کنٹرول پینل تھا بلیک جیک نے ایک بٹن دبایا تو اچانک اس کی اور کلاوستہ کی کرسیوں کے نیچے زمین اوپن ہوئی اور پھر ان کی کرسیاں جیسے زمین میں اتر دی چلی گئی سنبھل کر ہم نیچے تہکانے میں موجود آپریشن روم میں جا رہے ہیں بلیک جیک نے کہا تو کلاوستہ نے ازباد میں سر ہلا دیا عمران جیسی بلیک روم میں داکل ہوا بلیک جیروز کے اہدرام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا عمران صاحب بلیک جیرو نے سلام دعا کے بعد عمران سے کچھ کہنا چاہا تو عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا یہ بتاؤ بلیک جیک اکیلا آیا ہے یا وہ اپنے ساتھ نہ ہونے والی بیوہ میرا مطلب ہے سالی کی بڑی بہن کو بھی لایا ہے عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے مقصود لہجے میں کہا بلیک جیک کون بلیک جیک بلیک جیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جسے وہ اس نام سے کہتے ہی نہ آنشنا ہو تم بلیک جیک کو نہیں جانتے حیرت ہے اس نے تو پوری دنیا میں اپنے کام کا ڈنگ کا بجا رکھا ہے حالی میں اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس سے پوری دنیا کے سائزتان اس کا کارنامہ جان کر سر کے بل کھڑے ہو گئے تھے عمران نے کہا آپ شاید مزاک کر رہے ہیں بلیک جیرو نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں میں سچ دہ رہا ہوں وہ ایک بہت بڑا سائزتان ہے اس نے پچھلے دنوں چار مرگیوں کے انڈوں سے دس ہاتھی کے بچوں کو پیدا کر کے سائزتانوں کو اپنے سر دیواروں پر مارنے پر مجبور کر دیا تھا یہ ہی نہیں اس سے پہلے وہ انسان کو گدھا اور گدھے کو عالم فاضل انسان بنانے کا بھی کامیاب تجربہ کر چکا ہے عمران نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ بلیک جیرو کی کم اکلی پر واقعی حیران ہو رہا ہو عمران سہا مابلہ انتائی سیریس ہے پلیز میری بات سنیں بلیک جیرو نے اپنے ہسی دباتے ہوئے سنجیر کی سے کہا وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران پر اس وقت احمق پن کا بھوچ سوار ہے جس کی باتوں پر اگر اس نے ہسنا چروع کر دیا تو وہ عمران کو وہ بات نہیں بتا سکے گا جس کے لیے اس نے عمران کو بلایا تھا مابلہ سیریس ہے ارے پابرے کھو کیا کہہ رہے ہو کئی تم نے بھی مرگی کے انڈوں سے ہاتھی کے بچے نکالنے کا تجربہ تو نہیں کر لیا عمران بھلا آسانے سے کہا باز آنے والا تھا عمران کی بات پر بلیک جیرو کو ہسی تو بہت آئی مگر وہ سنجیدہ ہی رہا تھا ڈاکٹر ساکیب نے اپنی اجاد کردہ آئی بی مشین تباہ کر دی ہے بلیک جیرو نے عمران کو سنجیدہ کرنے کے لیے اچانک کہا تو اس کی بات سن کر عمران حقیقتاً اچھل پڑا کیا کیا کہا تم نے عمران نے بلیک جیرو کی جانب ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس نے بلیک جیرو کی بات صحیح طریقے سے سنی ہی نہ ہو اسپیشل لیبارٹری میں ڈاکٹر ساکیب نے اپنی اجاد کردہ آئی بی مشین تباہ کر دی ہے اس مشین کی تباہی سے نہ صرف کھو ڈاکٹر ساکیب بلکہ 20 سائنس دان بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور لیبارٹری کا ایک حصہ بری طرح سے تباہ ہو گیا ہے بلیک جیرو نے عمران کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر جلدی سے کہا تو عمران کے چہرے پر چہتید حیرت اور پریشانی کے تاثرات نمائی ہو گئے یہ ریپورٹ تمہیں کس نے دی ہے کہ آئی بی مشین کو کھو ڈاکٹر ساکیب نے ہی تباہ کیا ہے عمران نے پریشانی کے عالم میں اور چباتے ہوئے کہا ڈاکٹر ساکیب اسپیشل لیبارٹری کے ایک مخصوص حصے میں تقریباً 24 سائنس دانوں کے ساتھ کام کر رہے تھے جب ڈاکٹر ساکیب نے اس مشین کو تباہ کیا تو اس وقت ان کے ہمرا ان کی پوری ٹیم تھی جن میں سے 20 سائنس دان حلاق اور 4 شدید زکمی ہو گئے انہی میں سے ایک ڈاکٹر نے جس کا نام ڈاکٹر قاسیم ہے سردعور کو بتایا اور سردعور نے مجھے ریپورٹ دی اس کے لالے بارٹری میں روزمرہ کی بننے والی فلم میں بھی ڈاکٹر ساکیب کو مشین تباہ کرتے دکھایا گیا ہے بلیک زیرو نے کہا ہم لیکن ڈاکٹر ساکیب نے ایسا کیوں کیا وہ تو پچھلے پندرہ برسوں سے اس مشین پر کام کر رہے تھے اور اب جب ان کی مشین پوری طرح مکمل ہو چکی تھی تو انہوں نے کھوٹی اس مشین کو تباہ کر دیا یہ کیسے ممکن ہے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا یہی تو حیرت اور پریشانی کی بات ہے اس واقعے نے سردعور سمیت پوری حکومتی مشینری کو حلہ کر رکھ دیا ہے جناب صدر اور پرائے منیسٹر تک اسپیشل لیبارٹری میں پہنچ چکے ہیں معاملے کی تحقیق کے لیے سرسلطان نے خصوصی طور پر صدر صاحب کے حکم سے یہاں فاؤن کیا تھا بلیک زیرو نے کہا تو عمران سوچ میں ڈوب گیا تم نے حیرت انگیس اور انتہائی سنسنی خیز قبر سنائی ہے اس قبر کو سن کر میں بھی ہل گیا ہوں اس مشین کی تیاری میں پاکشیا کے کروڑوں عوام کے کھون پسینے کی کمائی لگائی جا رہی تھی ڈاکٹر ساکیب نے اس مشین کو تیار کرنے کے لیے دن رات ایک کر رکھا تھا وہ جس جوش اور جنون کی کیفیت سے اس مشین کو تیار کر رہے تھے وہ خود اس مشین کو تباہ کر دیں گے بات کچھ ہلک سے نہیں اتر رہی عمران نے واقعی انتہائی پریشانی کے علم میں کہا ہاں عمران صاحب یہی سوچ سوچ کر میں بھی پریشان ہو رہا ہوں آنکھے ڈاکٹر ساکیب کو یقلت ہو کیا گیا تھا جس مشین کو بنانے میں انہوں نے اپنی زندگی کے بہتریٹ 15 سال سرف کر دیئے تھے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس مشین کو تباہ کر دیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بلیک زیرو نے کہا نہیں ڈاکٹر ساکیب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے ایک انسان اپنی اولاد کو انتہائی نازو نام سے پال پوس کر بڑا کرے اور پھر بغیر کسی وجہ کے اس کا گلہ گھونٹ کر اسے مار دے یہ تو ہوئی نہیں سکتا ناممکن کہتے ہی ناممکن عمران نے ہونٹ بھیجھتے ہوئے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو پھر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر کاسیم نے غلط ریپورٹ دی ہوگی بلیک زیرو نے کہا نہیں ڈاکٹر کاسیم بھی ایک ذمہ دار اور محبب الوطن سائنس دان ہے وہ بھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتے عمران نے کہا تب پھر ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے بلیک زیرو نے کہا کیسا امکان عمران نے چونکر پوچھا یہ کہ کہ ڈاکٹر ساکیب کی جگہ کسی اور نے لے رکھی ہوگی اور اس نے خودکوش عملے کے تحت اس مشین کو تباہ کیا ہوگا آج کل خودکوش عملے جس طرح پوری دنیا میں زور پکڑتے جا رہے ہیں یہ ایسا ہی ماملہ معلوم ہوتا ہے بلیک زیرو نے کہا تمہاری اکل گھاس کھا گئی ہے کیا ڈاکٹر ساکیب کی جگہ لینا اور پھر اسپیشل لیبارٹری میں جانا کیا کسی کے لیے اس قدر آسان ہو سکتا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کی چہرے پر باکلا ہاتھ ناشنے لگی واقعی ڈاکٹر ساکیب جو چوبیس گھنٹی لیبارٹری میں رہتے تھے ان کی جگہ کون لے سکتا تھا اور پھر اسپیشل لیبارٹری کے حفاظتی انتظام اس قدر صد اور فلپروک تھے کہ کسی بھی طرح کوئی گیر متعلق آدمی اسپیشل لیبارٹری میں داکل ہوئی نہیں سکتا تھا سوری عمران صاحب میں نے تو ایک امکان ظاہر کیا تھا بلیک زیرو نے شرمن ڈگی سے کہا کبھی کبھی تمہاری سوچ اور تمہاری اکل تمہارے نام کی طرح بلکل ہی زیرو ہو جاتی ہے اپنے دماغ کو حضیر رکھا کرو ایکس تو کی ایسی ہی سوچ ہوگی تو اس کی ٹیم کے میمبروں کا کیا ہن ہوگا عمران نے ترک لیچے میں کہا تو بلیک زیرو نے ہونڈ بیچ لیے اور سر جھکا لیا اب وہ عمران کی بات کا کیا جواب دیتا معاملہ انتہائی نازو اور خوفناک تھا جس نے عمران جیسے انسان کو بھی اس قدر سنجیدہ اور پریشان کر دیا تھا ایسی صورتحال میں عمران واقعی کسی غلط سوچ اور غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اس نے ٹیلی فارن کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریش کرنے شروع کر دیئے چند ہی لمبوں میں رابطہ مل گیا یس دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی تھی ایکس ٹو عمران نے ایکس ٹو کے مقصود لہچے میں کہا او یس چی جولیا ہے سپیکنگ ایکس ٹو کی آواز سن کر دوسری طرف سے جولیا نے ماتبانہ لہچے میں کہا میں عمران کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تمہیں اس کے ساتھ فوری طور پر اسپیشل لیبورٹری میں جانا ہے عمران نے ایکس ٹو کے لہچے میں کہا یس چی جولیا نے بغیر کسی تمہارے پاس تمہیں وہاں ایکس ٹو کی نمائندگی کرنی ہے وہاں ایک حادثہ ہوا ہے جس کے بارے میں تمہیں انکوائری کرنی ہے کہ وہ حادثہ کیوں اور کیسے رونوما ہوا عمران نے کہا اوکی چی کیا آپ مجھے اس حادثے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں جولیا نے ماتبانہ لہچے میں کہا اسپیشل لیبورٹری کے ایک مقصود حصے میں سائنسدان ڈاکٹر ساکیب ایک فارمولے پر کام کر رہا تھا وہ ایک سپیشل مشین تیار کر رہا تھا جس پر پچھلے پندرہ برسوں سے کام ہو رہا تھا ڈاکٹر ساکیب چوبیس سائنسدانوں کی ٹیم کے ساتھ مل کر اس مشین کو مکمل کر چکا تھا اس مشین کی ایجاز سے دفاع کی دنیا میں انقلاب آ سکتا تھا اور پاکشیہ کا دفاع پوری دنیا کے دفاعی نظام سے مضبوط اور انتہائی طاقتور ہو سکتا تھا مگر اب انطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر ساکیب نے اپنے ایجاز کردہ آئی بی مشین کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے اس مشین کی تباہی سے نہ صرف ڈاکٹر ساکیب بلکہ پاکشیہ کے بیس بہترین سائنسدان بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور چار سائنسدان شدید زخمی ہوئے ہیں ان سب کی ہلاکت سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے زخمی ہونے والے سائنسدانوں میں ڈاکٹر کاسیم کے کہنے کی مطابق یہ ساری کاروائی خود ڈاکٹر ساکیب نے کی تھی اس کی حالت چونکہ تشویشناک ہے اس لیے وہ زیادہ بیان نہیں دے سکا ایسا ہی لیپورٹری میں روز مرہ کی بننے والی فلم میں بھی ریکارڈ ہے تمہیں وہاں جا کر صورتحال کا جائز لینا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ ڈاکٹر کاسیم نے جو بیان دیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے اور اس فلم میں کیا ہے بہرحال مجھے مفصل ریپورٹ چاہیے کہ وہاں دراصل ہوا کیا تھا عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یس سر اور کوئی حکم جولیا نے مادبانہ لیچے میں کہا عمران نے چونکے اسے خودی تفصیل بتا دی تھی اس لیے اس بار اسے چیپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی کہ کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے ایک بات اور تم ڈیفٹی چیپ ہو اس لیے عمران تمہاری ماتہتی میں کام کرے گا میں نے اسے وارن کر دیا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ تاؤں نہ کرے اور اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تم جب فون کر دینا پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں عمران نے مقصود لیچے میں کہا یا سر میں عمران کو سمجھا دوں گی جولیا نے مادبانہ لیچے میں کہا تو عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا عمران چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے ریسٹ واش پر ٹائم دیکھ کر فون کی طرف ہاتھ پڑھایا ہی تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجے اٹھی ایکس ٹو عمران نے ریسیور اٹھا کر ایکس ٹو کی مقصود لیچے میں کہا سلیمان بڑھ رہا ہوں دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی ہاں بھولو عمران نے اصل آواز میں کہا آئیکری میر سے ریڈ برونز کی کال ہے دوسری طرف سے سلیمان نے سنجیدہ لیچے میں کہا ٹھیک ہے اس نمبر پر اس کال کو لنک کر دو عمران نے کہا چند لمحے بعد ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی ہیلو ہیلو دوسری طرف سے ایک منہینی سی آواز سنائی دی یس پرینس آب ڈمپ اسپیکنگ عمران نے کہا عمران نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا تاکہ بلیک زیرو بھی ان کی باتیں سن سکے اوہ پرینس میں برونز بڑھ رہا ہوں ریڈ برونز دوسری طرف سے کہا گیا معلوم ہے یہ بتاؤ کام کا کیا ہوا ہے عمران نے بدستور سنجیدہ لیچے میں کہا میں نے بلیک جیک کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی ہے آپ کی اطلاع بلکل درست ہے بلیک جیک ناراک بلکہ پورے ایکرمیا میں کہیں موجود نہیں ہے انتہائی خوفیہ ذرائع سے صرف اس بات کا پتہ چلا ہے کہ وہ کسی ایشیا ملک میں گیا ہوا ہے تحال مجھے اس کی انفرمیشن نہیں مل سکی کہ وہ کہاں گیا ہے میرے آدمی کام کر رہے ہیں وہ جلدی معلوم کر لے کے کہ بلیک جیک اس وقت کہاں ہے دوسری طرف سے ریڈ برونز نے کہا جو ایکرمیا میں بطور فورن ایجنٹ کام کرتا تھا کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ بلیک جیک ایشیا کب روانہ ہوا تھا عمران نے پوچھا بلیک جیک آج سے ٹھیک ایک ماہ پہلے ایرپورٹ کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا ریڈ برونز نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا وہ اپنے اصل ہلیے میں تھا عمران نے پوچھا یس بوس وہ اپنے اصل ہلیے میں ایرپورٹ کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا ریڈ برونز نے کہا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا عمران نے کہا وہ اپنے کار میں اکیلا جاتے دیکھا گیا تھا بوس اس کی کار ایک ماہ سے ائرپورٹ پارکنگ میں موجود ہے ریڈ بروز نے کہا اگر وہ اصل ہلیے میں تھا تو اس نے جس فلائٹ میں سفر کیا ہوگا اپنے اصل نام سے ہی کیا ہوگا ائرپورٹ سے انکوائری کرو کہ وہ کہاں گیا ہے عمران نے کہا جس بوس میرے آدمی انکوائری کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دو گھنٹوں تک آپ کو میں بتا دوں گا کہ بلیک جیک کہاں گیا ہے ریڈ بروز نے کہا ٹھیک ہے اب تم میرے نمبر کی بجائے چیپ کے نمبر پر کال کر لینا اور چیپ کو ہی ریپورٹ دے دینا یہ چیپ کا حکم ہے عمران نے کہا اوکے بوس ریڈ بروز نے کہا تو عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا بلیک سے رکھ خاموشی سے عمران اور ریڈ بروز کی باتیں سن رہا تھا البتہ وہ بلیک جیک کا نام سن کر چونکہ ضرور تھا کیونکہ عمران نے مزاق مزاق میں کسی بلیک جیک کا ہی نام لیا تھا اور وہ اس سلسلے میں فورن ایجنٹ سے بلیک جیک کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا